جار ٹاؤن کے سامنے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے پاکستان تیریک انصاب کے شبیر قریشی کو صبح فجر کے لیے وہ گھر سے نکلے اور اس کو وہاں سے پولیس نے اٹھا کر اغوا کر لیا پولیس کا ہمیں بعد میں پتا چلا جو فوٹیج میں نظر آئے وہ سادہ کپڑوں کے لوگوں نے اٹھایا بعد میں جب ہم اس متعلقات آنے میں گئے وہاں پرچے کے لیے کہ ہمارا بندہ اغوا ہوا ہے ہمارا ایم پی اغوا ہوا ہے سند اسمبلی کا تو تب پولیس نے کہا کہ وہ تانے میں ہیں تب پتا چلا کہ اس پہ ایف آئی آر کی گئی ہے اور ایف آئی آر بھی ایک بےہودگی کی گئی ہے میں آپ کے کیمروں کے توصد سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس صبحی حکومت اس بےہودگی پر اتر آئی ہے کہ اس سے پہلے تو ہمارے گھروں میں مرد پولیس گسا دیئے ہمارے عطاولہ کو گرفتار کیا سفر ایمان کو گرفتار کیا گھر میں گز کے اور راجعظر کو ائرپورٹ سے گرفتار کیا حلیم عدل شیخ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے جھوٹے فیار کر کے حراسہ کرنا ان کے گھر پہ چاپے مارنا اور مصیبتیں کڑی کرنا تو تاہی تھا یہ جو فیار کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ خاتون آئی اور اس کے ساتھ جو اینا شبیر نے بتمیزی کیے اس کے کپڑے پاڑے ہیں یہ کمپلین آئی ہے رات کے اس کے پاس تین بجے تین بجے نہیں گیارہ بجے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے نو سے گیارہ تک اور کمپلین آئی ہے تین بجے اور گرفتاری ہوئی ہے ساڑھے چار بجے یعنی پہلی بات کہ وہ ہمارے ساتھ تھا نو بجے سے لے کر تین بجے تک ہم موبائل کا ڈیٹا نکالیں گے لوکیشنز کے ساتھ اس میں دکھائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مومن آباد میٹرویل اورنگی میں تھا تین بجے میٹرویل سے وہ گیا پھر نماز کے لئے نکلا ایک خلط دوسرا سندھ پولیس کب سے اتنی اکٹیو ہو گئی کہ ایک گھنٹے کے نوٹس پہ گرفتاری کرے اب ہماری بھی ایک کمپلین آ رہی ہے مراد علی شاہ نے رات کو ایک خاتون کے ساتھ دست درازی کیے وہ خاتون آ رہی ہے بیتانے میں ہم مراد علی شاہ کے خلاف یہاں ان کو بول لیں کہ اس خاتون کی کمپلین پہ پرچہ کاٹو اور اس کے بعد جا کے اس کو گرفتار کرو گھر سے وہ بھی ایک میمبر اسمبلی ہے اور ہم بھی میمبر اسمبلی ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب انہوں نے شبیر کو گرفتار کیا تو شبیر کا یہ خود بیان ہے کہ وہاں سے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور کہاں پہ جنگلوں میں گمائیا پھر تانوں میں لے کر آیا اور ابھی چار بجے تک جب تک ہم آ رہے تھے اس کے آنکھوں پہ پٹی تھی شرم کی بات ہے یہ بےہودگی کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ یعنی چوری آپ کرو ڈھکیتی آپ کرو اب آپ سب کے سامنے ہم نے تفصیلات رکھی کہ جس طریقے سے سندھ حکومت ذرداری مافیا بلاول اور یہ جو نالائے کے عالی ہے سندھ کا جس حتکنڈوں پر یہ اتر آئے سیاسی انتقام لے رہے سیاسی ورکرز سے لے رہے جو کبھی ہم ڈکٹیٹر کے دور میں دیکھا کرتے تھے لیکن اب جمہوریت کی دعویدار پارٹی سب سے بڑی سیاسی انتقام لینے والی پارٹی بن گئی ہے اس پاکستان میں اور خصوصاً جو ہمارے ورکرز اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کر رہے ہیں سندھ کے عوام سے تو یہ عرصہ دراز سے کر رہے تھے یہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ پوزیشن لیڈر کو دبائیں گے سب دب جائیں گے وہ بھی نہیں ہوا ایم پی ایس کو دبائیں گے ورکرز دب جائیں گے وہ بھی نہیں ہوا ورکرز کو دبائیں گے کراچی کے عوام دب جائیں گی وہ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس سے باری اکثریت میں یہی عوام عمران خان کو دوبارہ لے کر آئے گی انشاءاللہ ابھی ہماری مشاورت یہاں کے موجود ممبر سے اور مرکزی قیادت اور سبائی قیادت سے ہوئی ہے آج جو عمران خان نے پورے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف کال دیئے میں آپ شہریوں سے کراچی کے عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نکلے آپ اس ظالم حکمران کے خلاف نکلے آج اس ملک کا تماشا ہو رہا ہے آج ڈالر کا پہنچ رہا ہے تاریخ میں اتنا جو ہیں نا ایک سو تیرہ چودہ روپے دو سو چودہ روپے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا اس حکومت میں چلا گیا پیٹرول ڈیزل کبھی پاکستان کیا دنیا گستری میں اتنا نہیں بڑھا تھا جو انہوں نے دو مہینے میں بڑھا دیا تیل کانے کا دیکھیں آپ آپ خوراک کی چیزیں دیکھیں آپ پیاس ٹرماتر آلو دیکھیں آپ جو ہیں نا سوک ایکشینج کو دیکھیں یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں کنٹرول تھا عمران خان نے کہا تھا کہ میں جون تک بجٹ تک پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھا ہوں گا ایکانومی آپ کی سٹیبل تھی سب سے زیادہ ایکسپورٹ عمران خان کے دور میں ہوئے سب سے زیادہ ٹیکس کلیشن عمران خان کے دور میں ہوا انہوں نے ڈالر اور دیگر چیزوں کو کنٹرول رکھا تھا اشیاء خردنوش کی چیزوں کو بھی لیکن آج عوام نے وہاں پہنچنا ہے یہ جو ہمارا شہرہ قائدین پر احتجاج ہے کراچی کا اب ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے کہ ہم اسے استجاج میں بھاری طور پر شرکت کر کے وہاں پر ہم پھر اپنے آگے کا لائے عمل کا اعلان کریں گے کہ یہ جو سنسائی سرکار ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کس طرف رخ کرنا ہے اس رخ کے لئے آپ تیاری کر کے آ جائے ہم بھی انشاءاللہ تیار ہیں پھر وہاں سے اس اعلان کے بعد آپ سب نے ہم نے مل کر جو بھی وہاں سے ادایات ملتی ہے جا پہنچنا ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے کراچی میں تو وہاں پھر ہم آپ انشاءاللہ مل کے جائیں گے اور انشاءاللہ تب تک نہیں اٹھیں گے یہ تو کم از کم ہم جو موجود لوگیں ہم سب نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم رات کو یہاں سے شبیر کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ کوئی ایسی خاتون پیدا انہوں نے خود ہی جو ہے انہوں نے خود ہی جو ہے کوئی خاتون پیدا کی ہے تو ایسے کام نہ کریں کہ دوسروں کو اپنے خاندانوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کریں اور جو یہ کام یہ خود کرتے آئے ہیں جس میں یہ خود انوال رہے ہیں ایسے الزامات نہ ڈالیں تو بات بڑی اچھی کی ہے اپنے صحیح دعفریزی نے کہے اتنے ایفیشنٹ کب سے ہو گئے کہ تین بجے مقدمہ درج کرتے ہیں اور ساڑھے چار پجے اور پھر جناب پٹیاں آنکھوں پہ باندھ کے وہ لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ مقدمہ شکوت میں کا تو کیس ہی نہیں ہے یہ ایک حراسہ کیا اور ان کو جنگلوں میں لے کے گھومتے رہے کہ یہ شاید حراسہ کرتے رہے کہ انہیں کدھی مقابلے میں مار دیں گے یا کچھ کر دیں گے اس قسم کا لیکن یہ بے وقوف لوگ ہیں کہ اگر جس آدمی نے اگر ڈر نہیں ہوتا تو عمران خان کا ساتھ دینے کیوں نکلتا تو ان کو میرا یہ خیال ہے کوئی تھوڑی سی اقل آ جانی چاہیے کیونکہ پھر یہ پھر چیختے رہتے ہیں مار دیا جی پھر ان کی اوقات جو ہے پتہ چلتی ہے جب ان کے ساتھ جو کچھ پھر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو پھر یہ چیختے رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور سیاست کو سیاست کے انداز سے کریں یہ بات کریں گے